ہیلو دوستو آج میں ایکس پلین کرنے والی ہوں ڈراما ٹو بی آب ریو ون کے اپیسوڈ نائن کو اگر آپ نے اس سے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے تو وہ دیکھ لے تاکہ آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے تو اپیسوڈ نائن کی شروعات میں ہم زو کو دیکھتے ہیں جو شاو سے ملنے کے لیے اس کی کمپنی میں آتا ہے شاو مزے سے فون پر گیم کھیل رہا تھا اب زو اس کی ٹیبل پر ایک فائل لگتا ہے اور بولتا ہے میں تمہیں آخری بار ایک آفر دینے آیا ہوں میں تمہیں اپنی کمپنی میں سے ٹھٹی پرسنٹ دوں گا بس تم میری کمپنی میں کام کرو شاو اس کی فائل اٹھا کر اسے واپس کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر سچ کہوں تو میں تم جیسے آدمی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا بھلے تو مجھے کتنا بھی پیسہ کیوں نہ دو میں کبھی بھی تمہاری آفر اکسپ نہیں کروں گا اب زو کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ فائل کو ڈسٹ بن میں ڈال کر کہتا ہے کہ آج سے تم اور میں دشمن ہے یعنی اب میں تمہارے خلاف کام کروں گا اور دیکھتے ہیں تم کتنے کلائنٹ بنا سکتے ہو میں تم سے تمہاری ساری کامیابی چھین لوں گا یہ کہہ کر وہ باہر نکلتا ہے لیکن باہر جا کر اس کی نظرینی پر پڑتی ہے جو اپنے آفس میں بیٹھی تھی یہ سب دیکھ کر زو کو کافی عجیب لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے گھر آنے پر اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا اور اس نے پی رکھی تھی وہ کافی زیادہ تھکا ہوا تھا اس لیے لی سے کہتا ہے کہ وہ سونے جا رہا ہے اگلے سین میں ہم اینی اور اس کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جو اپنے پچھلے مند کی انرولمنٹ زیادہ ہونے کی خوشی میں سیلی بیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سے شاہوں نے اپنی کمپنی کھولی ہے تب سے ہماری برانچ میں بھی کلائنٹ بڑھ گئے ہیں سیریس فائننس بس چند لوگوں کو ہی سیلیکٹ کرتی ہے اور باقی لوگوں وہ ہمارے پاس بھیج دیتی ہے اب سو اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے بولتی ہے کہ یہ سب میرا کمال ہے اور سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے اگلے سین میں اینی شاہوں کی پاس جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ پچھلے مند کی ارنن ہماری کمپنی کی تمہاری کمپنی سے زیادہ تھی تو شاہوں کہتا ہے ٹھیک ہے میں ہار گیا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں جیت نہیں سکتا اس کے بعد وہ دونوں باہر گھنگنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں جا کر وہ لوگ گیمز کھیلتے ہیں اور کافی دیر تک انجوائے کرتے ہیں پھر اینی شاہوں سے کہتی ہے کہ مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے تم جان بوجھ کر میری ہیلپ کر رہے ہو ہوئی بھی پرابرام ہو تم میری ہمیشہ ہیلپ کرتے ہو تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایک لڑکی نے بلی کرنے والے لڑکوں سے بچا کر میری ہیلپ کی تھی میں بس اس کا بدلہ چکا رہا ہوں جلدی تمہیں اس بات کا پتا چل جائے گا خیر اب اگلے سین میں ہم زو اور لی کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد زو وہاں سے جانے لگتا ہے اصل میں اس کا موڈ آج بھی شاہوں کی وجہ سے خراب تھا تب ہی لی سو کو میسج کرتی ہے کہ جو کام تمہیں میں نے کرنے کا بولا تھا اسے پورا کرو اب ادھر سو اینی کے کمپیوٹر کو آن کر کیس میں سے سارا پیسہ اینی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے کیونکہ وہ اینی کو پھسانا چاہتی تھی اگلے سین میں ہم لی کو دیکھتے ہیں جو یو وی کو دیکھے جا رہی تھی تب ہی کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ لی کبھی ماں نہیں بن سکتی اس لیے اب وہ یو وی کو ہی اپنا بیٹا بنا کر رکھنا چاہتی ہے پھر وہ مسٹر جیان کو فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس نے جو پیسہ اینی والی برانچ میں انویسٹ کیا تھا وہ سارا پیسہ اینی نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیا ہے مجھے بتاؤ تم لوگوں کی کمپنی کیا کر رہی ہے مجھے اس کا جواب چاہیے کچھ دیر بعد جیان اینی کے پاس پہنچ جاتا ہے جو انویسٹیگیشن ایجنسی کو ساتھ لے کر جاتا ہے ساتھ میں ڈائریکٹر فو بھی تھا پھر وہ لوگ اینی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب اینی سے پوچھا جاتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا تو اینی انہیں یقین دیلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا لیکن کوئی بھی اینی کا یقین نہیں کرتا اب اینی کی پوری ٹیم کو انویسٹیگیشن کے لیے لے جایا جاتا ہے تب ہی ہم ڈائریکٹر فو کو دیکھتے ہیں جو لی کو میسج کرتا ہے کہ تم نے جیسا پلان بنایا تھا میں نے سب ویسا کیا سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو اینی کہتی ہے کہ وہ پولیس کو یہاں لے کر آئے گی میں نے کوئی جرم نہیں کیا پولیس سب پتا لگا لے گی اب ڈائریکٹر فو اینی سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو اگر تم نے پولیس کو یہاں بلایا تو ہماری کمپنی کی ساری ریپورٹیشن خراب ہو جائے گی لیکن اینی کہتی ہے کہ میں اس بات کو اچھے سے سمجھتی ہوں پر جو جرم میں نے کیا ہی نہیں تو اس کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے اس کے بعد اینی کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی جاتی ہے تو جس رات دیٹا چھوڑی ہوا تھا اور پیسے اینی کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے تھے اس رات اینی نے باہر نکل کر ایک بولی عورت کو بس تک چھوڑنے میں مدد کی تھی بس اس کے علاوہ اینی سے کوئی بھی ایسا انسان ملنے نہیں آیا جس کے ساتھ اینی مل کر یہ جرم کرتی دوستو اصل میں جب اینی اس بوڑی عورت کی مدد کرنے گئی تھی تو سونے اس بات کا فائدہ اٹھا کر اینی کے کمپیوٹر سے سارے پیسے اینی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر گئے تھے اور پھر اس ٹائم کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی گلیٹ کر دی تھی جو اب مسنگ تھی تو بیسیکلی دیکھا جائے تو اینی ہی سب کی نظر میں مجرم تھی خیر اب کچھ دیر بعد وہاں لی آ جاتی ہے جو انویسٹیگیشن آفیسر سے کہتی ہے مجھے میرے سارے پیسوں کا حساب چاہیے مجھے جانا ہے کہ اینی نے ایسا کیوں کیا اب انویسٹیگیشن آفیسر اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا اور وہ جان کر رہے گا کہ اینی نے ایسا کیوں کیا کچھ دیر بعد لی وہاں سے چلی جاتی ہے اب انویسٹیگیشن ٹیم ڈائریکٹر فو اور مسٹر جیان اینی سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ڈائریکٹر فو لی کو فون کر کے بتاتا ہے کہ اینی پولیس کو بلانے والی ہے ہو سکتا ہے ہمارا اصلی چہرہ اس کے سامنے آ جائے یہ سن کر لی فو سے کہتی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا اس کے بعد ڈائریکٹر زو کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے وہ اسے ساری باتیں بتا دیتا ہے کیونکہ اب بات بہت زیادہ بگڑ چکی تھی اور لی تو اینی کو پوری طرح برباد کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی اس سے پہلے کہ جو گو کمپنی کی ساری ریپورٹیشن خراب ہو جائے وہ لی کی ساری باتیں زو کو بتا دیتا ہے پھر جب لی گھر واپس آتی ہے تو زو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے پھر وہ لی سے غصے میں کہتا ہے تم نے تو ہر حد پار کر دی ہے تمہیں ایسا کرنے کا کس نے بولا تھا لی یہ سن کر پوری طرح شاک ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں اپنے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک سب کو بھائے